بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظر میں ہوں عام شہری عارف حمید بٹی لاہور سے مختلف اور اہم ترین خبروں کے ساتھ ناظرین بہت ساری حکومتیں اور طاقتوروں کو سپریم کورٹ کا اہم پیغام مل گیا کیا ہم نے آئین اور قانون کے مطابق ملک کو چلا رہا ہے یا دوست دھاندلی سے سپریم کورٹ کے اونر ایبر جائز صاحب نے آج ایک تحیلی فیصلہ دیا انہوں نے کہا سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ حکومت کو خوف کا محول نہیں پیدا کرنا چاہیے حکومت کے خلاف نفرت پیدا کرتا ہے خوف کا محول اسے ختم کیا جائے اور انہوں نے کہا اس سے میڈیا بھی ازاد کام نہیں کرسکتا حوف کے محول میں اگر آئین اور قانون کو معورہ کر کے آپ لوگوں کو پکڑیں گے دھمکائیں گے ڈرائیں گے اور انہیں کی آئینی اور قانونی ذمہ داریوں سے روکیں گے تو اس کا نقصان ہوگا ڈن اسی لیے شاید کہتے ہیں کہ جس ملک میں آئین اور قانون نہ ہو اور اس پر عمل درامت نہ ہو اسے نظر انداز کر دیا جائے فنڈا منڈل رائیڈ ختم کر دیا جائے وہ قوم کمی ترقی نہیں کر سکتی اور ان قوموں میں انتشار رہتا ہے کہ وہ بیشتر مجودہ حالات پاکستان کے یہی اکاسی کر رہے ہیں کہ یہاں انسان فنڈا منڈل رائیڈ ختم کر دیئے گئے ہیں دوست دھانگلی اور خوف سے چلایا جا رہا ہے ایک عرصہ دراز سے ملک یہ صرف آج نہیں لیکن آج کل اس کا عروج پر ہے نا آج اہم ترین کیس میں سائفر کیس میں طریقہ انصاف کے چیئرمن امران خان کا ڈیالہ جیل میں بھی فرد جرم آئید نہیں ہو سکی جج ابو الحسنات ذلکر نین نے چلان کی نکول حوالے کر دی گئی بکلا کو اے اور آج اڈیالہ جیل میں پاکستان کے سامق وزیر آدم انیس سو بانوے کا ورڈ کپ جیتنے والے طریقہ انصاف کے چیئرمن امران ہاں کو جب سائفر کیس میں پیش کیا گیا اڈیالہ جیل کے اندر جیل جیل کے اندر جیل میں تو بات کہتے تھے پنجرہ نمہ ہے مبینہ طور پر یہاں سلاحوں کے پیچھے رکھا گیا اس سے ایسا رکھتا ہے کہ ڈیالہ جیل میں اس لیے سائفر کا ٹرائل کیا جا رہا ہے کہ امران ہاں کی تصویر باہر نہ آ جائے اب جیل کے اندر چھوٹے سے کمرے میں جہاں چڑیا پر نہیں مار سکتی عام آدمی جانے کا تصور نہیں کر سکتا وہاں ایک سامق وزیر آدم کو جانیوں کو پیچھے رکھ کے پیش کرنا ایسا لگتا ہے بادیو نظر میں مبینہ طور پر زینی عذیت دینا ہے کیونکہ وہ اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹ رہے ڈٹ کے کڑے ہیں کیا ایسی حرکات سے اگر ذو لفکارہ نہیں بٹوں کو پھانسی لگا دی جاؤ لکنے تو بیبت پارٹی ختم نہیں ہوئی تو وہ آدمی جس کی لیے پچیس کروڑ عوام کی اکثریت میدان میں ہے اسے اس طرح جیلوں میں رکھ کے مقدمہ دج کر کے کیا اس کی سیاست ختم کی جاتی ہے اسے دیوانے کا خواب کہہ جا سکتا ہے تکمر اور طاقت کا نشہ کہا جا سکتا ہے ناظرین جب سے عمران ہاں کی حکومت ختم کی گئی اور پی ڈی ایم کی حکومت آئی انتقامی کاربہ یوں کا ایسے سلسلے چلے کہ جس کی ماضی میں ایک نظیر نہیں ملتی یہاں تک کہ ہم نے اپنے عزیز بھائی دوست نمیسٹیگیشن جنرل لیسٹ ارشد شریف کو کھو دیا پہلے اس کے خلاف مقدمہ درج ہوئے پھر اسے کے لئے پاکستان کی زمین تنگ کی گئی کاش اس نے جو چیف جسٹس آف پاکستان عمر اتا بدیال کو خط لکھا تھا اس کے منظمہ مبینہ منظمہ آر کا پتا چل جاتا تو آج وہ ظلم اور جبر کی داستہ ختم تو نہ ہوتی لیکن شاید کم ہو جاتی لیکن افسوس کہ شہید کی والدہ اور بچوں کو اجزاب نہیں مل سکا اور ظلم اور جبر جاری ہے چاہے سیاسی محال بھی نہیں چاہے کوئی بھی حکومتوں اختلاف رائے رکھنے ماروں کو دشمن بنا لیا گیا ہے ناظرین آج جاج صاحب جو ابو الحسنہ دلو کا نین ہے ان کی بڑی کوشش تھی اس کے باوجود بعض آئینی تقادے پورے نہ ہونے کی وجہ سے طریقہ انصاب کے چیرمن شاہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی پر فرد جرم آئید نہیں ہو سکی ایک عرصہ دارات سے سپریم اسلام آباد ہائی کورٹ سے طریقہ انصاب کے وقلہ کا کہنا ہے انہیں زمانت کے حق سے بھی محروم کیا جا رہا ہے جو ہر ملزم کا حق ہے اور ان کو لوگوں کو لا پتہ کر دیا جاتا ہے کبھی پریس کانفرنسیں کروائی جاتی ہیں کبھی انٹرویو کروائے جاتے ہیں عثمان ڈار ہو میں انہیں مظلوم کہتا ہوں نہ جانے ان پر کیا کیا ظلم و ستم کے پہار گڑے ہوں گئے یہ تو وہ جانتا ہے یا اللہ جانتا ہے صداقت عباسی ہو یا فرق خبیب ہو فرق خبیب نے تو کمال کر دیا اس تقام میں پاکستان پارٹی کے دفصل سے زامن ہوئے جسے پورے پاکستان کی حکومتیں اشتیاری ہونے کے باوجود نہیں ہو سکی پیمرہ نے نوٹس جاری کیا تھا کہ فرق خبیب یا اشتیاری ملزمان کی کسی کی تصویری ویڈیو نہیں لگی لیکن کل جب انہوں نے طریقے انصاف کے چیئرمین پر زہر اگلا تو تمام میڈیا نے دکھایا شاید یہ ان پر جو پبندی تھی ختم ہو گئی ابھی تک میڈیا کو اس کی اطلاع نہیں ملی اور تو اور پی ٹی وی نے بھی دکھایا ایک طرف تو عمران خان کی آواز آپ نیشنل میڈیا پر نہیں سننا چاہتے دیکھنا چاہتے پبندی لگوا دی ہے نگران حکومت نے اور مسلم لیگ نون نے دوسری طرف فرق خوویر جس پر خود پیمرہ پبندی لگاتا ہے اور پی ٹی وی دکھاتا ہے یہ دورہ میاد دورہ آئین دورہ قانون اس ملک کو ایسی کھائی کی طرف لے جا رہا ہے جس کی واپسی بھی مجھے بادی و نظر میں نہیں ملتی ناظرین جیل کے اندر جیل ان کے وکلا کے مطابق انہیں ایک پجرے نماز صلاحوں کے پیچھے رکھا گیا لیکن اس پر بھی عمرارہ مسکراتے ہوئے کہا آپ میری فکر چھوڑے سائفر کیس میں تو انہوں نے مجھے سزا دینی ہی دینی ہے میں جانتا ہوں یہ کیس چھوٹا ہے لیکن الیکشن میں طریقہ انصاف جیتے گی جب بھی صاف شفاف الیکشن ہوا اسے شکست نہیں دی جا سکتی جس طرح عوام میں شعور پیدا ہو چکا ہے اسے روگنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو چکا ہے ناممکن سلسلے میں عمرارہ کے وکیل جو آئینی مہرہ سلمان سمتر کا کہنا ہے کہ جیل ٹرائل میں شفافیت نہیں رکھی آ سکتی یہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے جب عمرارہ سب کہتے تھے کہ میری زندگی کو خطرہ ہے تو عدالتیں بار بار بلاتی تھی اب ٹرائل میں جیل میں بند کر کے پنجروں کے جیل کے اندر جیل بنا کے مہینہ طور پر پیش کرنا انسانی فنڈمنٹل رائٹ کے خلاف ہے جیل سے تو کوئی فرار ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا اس پر مقلہ نے سخت اتجاز کیا اور لیکن جج صاحب موطر مبول حسنات الکنن کہتے ہیں بہت جلد میں ٹرائل پورے کر دوں گا اور عمرار خان نے کہا کہ مجھے پتہ یہ سائفر میں مجھے سہا دیں گے میرے لوگوں کو گرفتار کریں گے میرے کارکنوں کو گرفتار کریں گے آخری کارکن اور رہنما میرا جب تک جیلوں میں ہیں میں جیل سے باہر نہیں آؤں گا اور الیکشن طریقے انصاف جیتے لیے اگر صاحب شفاف ہوا ناظر دورہ میار بتاتا ہوں کیسے ہے ایک طرف سابق مدیر اعظم عمران خان کے ساتھ یہ سلوک کیا جا ہے ایک سو سی مقدمہ توشہ خانہ جھوٹا ثابت ہوا مبینہ غلط ثابت ہوا اس کی زمانت ہو گئی تو سائفر میں پکڑ لیا اور سائفر میں ان کی خفیہ رکھی اور جسے تمام آئینی مہرین کہتے ہیں سائفر کیس کو بنانا ہی غیر آئینی ہیں دوسری طرف ملک بھر میں طریقہ انصاف کے لوگ وہ دوسرے مختلف لوگوں کو پکڑ لکڑ میں بہت تیزی شروع کر دی گئی ہے اور مبینہ طور پر ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں جنہیں بھی گرفتار کیا جاتا ہے جن کا ہر علاقے میں تھوڑا سا اثر و نسوسہ انہیں کہا جاتا ہے مبینہ طور پر مسلم لیگ نون کے رہنماؤں سے فون کراؤں تو آپ کو چھوڑ دیں گے تاں کہ وہ مسلم لیگ کے جلسے جلوسوں کو بھر سکے کیا زبردستی لوگوں کی رائے اپنے حق میں کرانا آئینی ہے قانونی ہے کیا اگر کسی نے جرم کیا ہے تو اس کو یقیناً اس کی سزا ہونی چاہیے لیکن وہ طریقہ انصاف عثمان ڈار ہو صداقت محباسی ہو یا فروح حبیب ہو یا فروح چودری ہو یا جتنے بھی لا تعداد ہے اگر وہ طریقہ انصاف چودتا ہے تو ان کی جرم کی اگر مبینہ جو جھوٹے مقدمت ہیں کیا وہ صاف ہو جاتے ہیں یہی ظلم ہے یہی ستم ہے اور اسی پر عدالتوں کو اب اپنا کردار ادا کرنا ہوگا ورنہ ملک میں یہ زہر نہ گولے حکومتِ چھتر سالوں سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے آخر چالیس چالیس سال اقتدار میں رہنے والے کسی ایک شخص میں ستارہ سال مہینے میں نہ پیپلز پارڈی کی لیڈرشپ پہ مقدمہ ہوا نہ گرفتار کیا گیا نہ نون لیک کی نہ ملانا فضل الرمان کی صرف اور صرف طریقے انصاف کے ہزاروں لوگوں کو گرفتار کیا گیا پریس کنفرنسے کرائی گئی انٹریو کروائے گئے دوسری جماعتوں میں شامل کیے گئے لیکن وونڈ بینک میں جیسے جیسے ان کا اضافہ ہوتا رہا ہے پھر بھی یہ الیکشن سے بھاگتے ہیں مبینہ طور پر دعویٰ کرتے ہیں الیکشن کمیشن کے جنمری میں ہوں گے لیکن شرط مہاراجہ مہاراج شہنشاہ نواز شریف کہتے ہیں پہلے طریقے انصاف کو اوٹ کرو اور اس کا اظہار محترم مریم نواز خود پراد چکی ہے پہلے نواز شریف عمران حان کو گرفتار طرح صدائے دو جیلو ٹرائل دو ایک طرف سابق وزیر اعظم کو جیل میں جیل میں رکھ کے طرح کیا جا رہا ہے دوسری طرف سابق وزیر اعظم جو نواز شریف سے ملک میں تین دفعہ ان کے لیے ان قانون ہی بدلا جا رہا ہے وہ سزای آفتہ بھی ہیں اور اشتہاری بھی ہیں اور مسلم لی کے نون کے لگڑ بگڑ لگڑ بگڑ چمچے کرچے پیسے کھانے والے کھابے کھانے والے سرکاری عوضے لینے والے مختلف مارات لینے والے سیاسی فائدے لینے والے کہتے ہیں نواز شریف کو غلط سزا ہوئی ہے بھائی جی آئی ٹی بنی تھی سپریم کورڈ نے سزا دیا ان سب جی آئی ٹی والوں کے خلاف فیصلہ کرے اور ان کو آئین کے برقس قانون کے برقس کہا جا رہا ہے کہ جب وہ پاکستان دوائی سے پاکستان آئے تو انہیں گرفتان نہ کیا جائے اور منارے پاکستان جلسہ کرنے کی جازت دی جائے انہوں کو بری زمانہ دی جائے ایک طرف طریقہ انصاف کے بھی ہے جن میں ستر سال ایک مقدمہ نہیں ہوا اور ایک سورہ ماہ میں دو سو مقدمہ درج کر لی گئے ایک طرف ہی منارہ پیپل پارٹی لگاتی رہی ہے ان کے لیے قانون کو نرم کیا جا رہا اور دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ جیل میں نہیں جائیں گے اور اگلے وزیر اعظم ہوں گے اور موبائنہ پکڑ دکڑ کرنے والے پورے پاکستان میں لوگوں کو پہلے پکڑا جاتا ہے بس اور محلے داروں کو پھر کہا جاتا ہے آپ ٹیلی فون کرائیں نون لیگ کے طرح کہ وہ نون لیگ کے لیے کام کریں اس طرح ووڈ بینک بڑھانے سے مقبولیت میں اضافہ نہیں ہوگا ناظرین دوسری طرف سپریم کورٹ کے آگے کیس میں اماد یوسف صاحب ہمارے بھائی ہیں دوست ہیں ایر وائی کے دبن فیصہ لکھا ہے انہوں نے کہا سپریم کورٹ نے کہا حکومت کو خوف کا محول نہیں پیدا کرنا چاہیے حکومت کو خوف کا محول پیدا نہیں کرنا چاہیے اس سے حکومت کے خلاف اور ظلم زیادتی کرنے کے بارمالوں کے خلاف نفرت پیدا کرتا ہے خوف کا محول اس کو رکے اس خوف کا محول لوگوں میں نفرت پیدا کرتا لوگ ڈر اور خوف کے مارے چپ رہتے ہیں لیکن پسند نہیں کرتے یہاں تک فیصلے میں لکھا ہے کہ میڈیا بھی ازاد کام نہیں کر سکتا ہوف کے محول میں اس سپریم کورٹ میں فیصلے میں لکھا ہے حکومت تنقید کرنے والوں صحافیوں اور سیاسی محالفین کو ذاتی دشمن نہ کریں ازار رائے پر پبندی نہ لگائیں اور سیاسی ایکٹیوٹی کرنا تمام سیاسی جماعتوں کے رہنماء اور کارکنوں کا حق ہے اگر آئین سے متضاعتم اور قانون کو نظر انداز کر کے ملک چلایا گیا تو ترقی اور کامیابی اور دور ہو جائے گی لیکن اس کے برعکس آج ڈیالہ جیل میں مسکرات عمرانہ نے کہا مجھے سائفر میں صدا دینے والے یہ یاد رکھ لو صاحب شواب الیکشن میں پاکستان طریقے انصاف کامیاب ہوگی اور مسلم لیگ نون میدان میں نظر بھی نہیں آئے گی یہ وہ صورتحالہ جو آپ تک کی فیصلہ آپ نے کرنا ہے میں نے صرف انفرمیشن پچائیے میں جج تھانے دان نہیں ہوں اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر و پاکستان زندہ وان